جی میں رادے ماہ کو نہیں جانتا بٹ میں نے اپنے آپ سے انیشیٹیو لیا کہ ایک عورت کے بارے میں جب میڈیا اتی ساری باتیں کر رہا ہے لوگوں سے جاننے کو مل رہا ہے تو میں جاننا چاہتا تھا اس کے پیچھے اصلیت کیا ہے میں نے دیکھا ہر آدمی آج رادے ماہ کے اگینسٹ تو بات کر رہا ہے بٹ کوئی تہہ تک نہیں جانا چاہتا اور جتنا میرا لیمیٹڈ نالج ہے اسے صاحب سے تالی کبھی ایک حدثے نہیں بجتی اگر ہم آج سکھے کا ایک پہلو دیکھ رہے ہیں تو ضرور سکھے کا دوسرا پہلو بھی ہے تو میں نے اپنے آپ سے ایک انیشیٹیو لیا اور میں نے کچھ سروے کیا میرے ہی کچھ جاننے والے ٹی وی ایکٹرز فرینز اور آس پاس کے کچھ لوگ جو رادے ماہ کو کافی سالوں سے فالو کرتے ہیں میں ان سب سے ملا اور اس مددے کی تہہ تک پہنچا میں نہیں جانتا کہ رادے ماہ صحیح ہے یا غلط ہے میں انہیں صحیح قرار نہیں دے رہا ہوں اور نہ ہی میں انہیں غلط بول رہا ہوں اور میں کوئی نہیں ہوتا کہ میں ججمنٹل ہو جاؤں آج رادے ماہ کو لے کر یا میں اپنا کوئی اپنینن منا لو آج ہر آدمی رادے ماہ کو فیک بولتا ہے ان کے کپڑوں کے بارے میں بات کرتا ہے میک اپ کے بارے میں پیسے کے بارے میں بات کرتا ہے میرے کچھ سوال آپ سب سے ہیں آج آم جنتا سے سوال کیا جائے کہ جب آب ہی میں نے دیکھا کہ آج تک یا انڈیا ٹی وی پر بتایا جا رہا تھا کہ رادے ماہ کی سمپتی ایک ہزار کروڑ ہے تو جس عورت کی سمپتی ایک ہزار کروڑ کی ہے کیا وہ سات لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کسی سے کر سکتی ہے اور یہ جو کمپلیننٹ ہے جن کا نام بدلا جا رہا ہے فریتی بتایا جا رہا ہے یا نشہ بتایا جا رہا ہے تو ان سے یہ جانئے کہ جب یہ دہج کی بات کرتی ہے تو آج تک کیا جب یہ سہن کر رہی تھی پیڑائیں تو یہ چپ کیوں تھی اور اگر دہج مانگا گیا تو رادے ماہ نے اگر اس کے انلاوز کو بولا کہ دہج کی مانگ کرے تو کیا یہ دہج رادے ماہ کو جانے و�도 تھا یا پھر اس کے انلاوز فیملی کو یا تو یہ دہج رادے ماہ نے اپنے لے مانگا ہو تو تو یہ جائز ہے اگر یہ رادے ماہ نے دہج اپنے لے نہیں مانگا یہ اس تک نہیں جانتا تو رادے ماہ کا انٹریس کیا تھا لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پہ اچھلیلتا کا پردرشن ہوتا ہے لوگ رادہ ماں کو گودی میں اٹھاتے ہیں ان کو کس کرتے ہیں وہ ان کو کس کرتی ہے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے ایک gesture ہو جیسے کی رادہ ماں بار بار بول رہی ہیں کہ وہ ایک ماں ہے اور وہ سب کو اپنا بچہ سمجھتی ہیں میں جتنے بھی اپنے فرینز سے یا جتنے بھی لوگوں سے ملا جو رادہ ماں کے فالوئرز ہیں انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ رادہ ماں کے دو روپ ہیں ایک بال اوستہ اور ایک یوہ اوستہ جب وہ بال اوستہ میں جاتے ہیں تو وہ چھ سال کے بچے کی طرق ٹوئی سائیکل بھی چالاتی ہیں کسی نے یہ تو نہیں دیکھا اور اگر ان کو یہ گودی میں اٹھائے جاتا ہے تو ان کے ماتا کی چوکی میں کہا جاتا ہے اس کو جھولا دینا تو ہم ہر بچے کو جھولا دیا جاتا ہے تو اگر کوئی انسان اور یہ ایک ہزار لوگوں کے سامنے کیا جاتا ہے انسانوں کے بند کمرے میں تین یا چار لوگوں کے بیچ نہیں کیا جاتا اور ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہاں اگر اس کو گودی میں اٹھایا تو کیا آج کا جس طرح کا ہم 24 سنچوری میں جی رہے ہیں آج ہم لوگ ہمارے فرنز آتی ہیں تو ہم ان کو گلے ملتے ہیں کس کرتے ہیں تو کیا یہ اشلیلتہ نہیں ہے اگر یہ اشلیلتہ نہیں ہے ہمارا کلچر ہے تو رادے ماں نے اگر کسی کو کس کیا یا کسی نے رادے ماں کو کس کیا تو یہ اشلیلتہ کیوں ہے آج میری ماں جو کی 62 years old ہیں ان کو بہت شوق ہے ویسٹن کپڑے پیننے کا تو کیا میں ان کو اشلیل کہوں اگر میں اپنی ماں کو ویسٹن کپڑوں میں دیکھ کر اشلیل نہیں مانتا تو میں رادے ماں پر انگلی اٹھانے والا کون ہوتا ہوں جب میں ایک انگلی آج رادے ماں پر اٹھاتا ہوں تو تین سویم ہی میرے اوپر اٹھ جاتی ہیں تو کہاں تک یہ جسٹیفائیڈ ہے وہ میک اپ لگاتی ہیں کہا جاتا ہے کہ کیا وہ ایکٹر ہے وہ دھرم گروہ ہے یہ کس نے بیان کیا کہ دھرم گروہ کا چولہ یہ ہونا چاہیے چولے کے پیچھے کیا ہے یہ جاننا ضروری ہے ابھی تھوڑے دن پہلے ادھر کانٹروورسی چل رہی تھی کہ کسی میں نام نہیں لینا چاہوں گا کسی پد پر ایک آدمی کو نیوکت کیا گیا ان کو مہا دھرم گروہ بتایا گیا اور وہ تو شراب کا بزنس کرتے تھے تو کیا دھرم گروہ اگر اورنج چولہ پہن لے تو دھرم گروہ کہلاتا ہے نہیں دھرم گروہ کا مطلب ہوتا ہے ایک انسان کو ایک سپریچوالٹی کی طرف ایلیویٹ کرنا اس کو موکش کی پرابتی اور صحیح مارک درشن کرنا وہ ایک چولہ آپ کو ڈیفائن نہیں کر سکتا یہ آپ کی نولیج ہوتی ہے تو جتنا بھی میں اس سروے کے دوران جان پایا میں نے یہ سنا کہ رادہ ماں کو اتنی نولیج ہے کہ وہ گروہ گرند صاحب کے دوہے بھی کرتی ہیں کبیر کے دوہے ریسائٹ کرتی ہیں وہ لوگوں کا اچھا مارک درشن کرتی ہیں پریواروں کو جھوڑنے کا کام کرتی ہیں تتہ سب کو پیار سے بات کرتی ہیں بیس سال سے لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں میرے جاننے والے کچھ ایسے لوگ نکلے جو بیس سال سے رادہ ماں کے مارک درشن کو فالو کرتے ہیں تو اگر کوئی آدمی بیس سال سے کسی کو فالو کر رہا ہے تو ضرور کچھ نہ کچھ تو بات ہوگی تو ہم اس مدے کو اگر ہم نیگٹیو لی دیکھ رہے ہیں تو اس کے پوزیٹیو پوائنٹس کیوں نہیں دیکھتے اور رادہ ماں نے کبھی اپنے آپ کو بھگوان کا درزہ نہیں دیا ہے وہ صرف اپنے آپ کو ایک ان کی بھکت کہتی ہیں اور وہ صرف لوگوں کا اچھی باتیں کر کر مارک درشن کرتی ہیں پریواروں کو جھوڑنے کا کام کرتی ہیں کچھ لوگوں سے میرے کو یہ بھی جاننے کو ملا کتنے ہی لوگ ہیں جن کی شادی شدہ زندگی طلاق تک پہنچ گئی تھی رادہ ماں نے کیونکہ ان دونوں کے بیچ میں آ کر آپ لوگ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ میں نے یہ بھی سنا کہ میرا ایک دوست یہ بتا رہا تھا کہ میں تو رادہ ماں کو گفت اس لئے نہیں دیتا ہوں کیونکہ رادہ ماں کو وہاں گفت دو وہ تو دیکھتی بھی نہیں ہے وہ تو آگے کسی اور کو وہیں کے وہیں دے دیتی ہیں تو کتنی اچمبے کی بات ہے کہ ہم جس عورت پر لالچی ہونے کا یا کروک ہونے کا یا فیک ہونے کا الزام لگا رہے ہیں ہم ان کی اصلیت کو تو جاننے کی کوشش بھی نہیں کر رہے ہیں اور کیوں کیوں آج انہی کے آشرم سے ہی یہ لوگ اٹھ اٹھ کر آ رہے ہیں جب اتنے سالوں سے ان سب کو فائدہ ہو رہا تو کیا یہ سو رہے تھے وہ لڑکی کو اگر وہ ترشول سے مار رہی تھی گالی دے رہی تھی لات سے مارتی تھی اس نے بتایا کہ ان کو گھو سے مارتی تھی تو اگر ایسا سب ہو رہا تھا تو کیا وہ لڑکی بچی ہے اس کو سمجھ نہیں آیا کہ تب اس کو پولیس ٹیشن میں دکھے آواز اٹھانی چاہئے ابلہ ناری ہے آج ہم بولتے ہیں وومن پاور آج ہماری دیش کی ناری تو ایوریس تک پہنچ گئی تو کیا یہ سو رہی تھی گھر کے چولے تک اور سہن کرنے کے لئے یہاں پر آئی تھی نہیں آج جب وہ یہ مدہ اٹھانے آ رہی ہے تو مجھے کیوں ایسا لگتا ہے کہ اس کمپلینڈن کا کوئی نہ کوئی نیجی ضرور کچھ انٹریسٹ اس کے اندر چھپا ہے اور ہاں جہاں تک رادہ ماہ کا سوال آتا ہے کیونکہ she is a big name in this industry آج وہ دھرم گروہ ہیں اور کون نہیں رادہ ماہ کو جانتا یہ ان کے نام کا استعمال کر رہی ہے اور شاید یہ اپنے ان لوگ سے کچھ بڑی ایلمینی کی مانگ کرنا چاہتی ہو شاید اس کا سیلف انٹریسٹ ہو ہاں آج ہمارا نیا ہے پورا اس کے پیچھے جڑ گیا ہے کافی سارے وکیل ہیں سب لوگ اس کی تہہ تک جا رہے ہیں میں ضرور میں پورا وشواس رکھتا ہوں کہ اس مدے کی سچائی آج نہیں تو کل سب کے سامنے ضرور آئے گی میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ ہنڈر پرسین بلکل رادہ ماہ پوتر ہیں صاف ہیں میں یہ نہیں کہتا ہوں میں رادہ ماہ کی طرف بھائیس نہیں ہوں لیکن میں ان کے اگینسٹ بھی نہیں ہوں آج آج میں رادہ ماہ کو کھلے عام سپورٹ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ وہ بھی ایک انسان ہیں جب ایک انسان اکیلا پڑ جائے لاکھ وہ کتنا سچا ہو اگر ایک ہزار لوگ اس کے پیچھے ایک بھاونہ بنا لیں تو وہ mentality ایک human nature ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو اس کے بارے میں سوچتے ہیں آپ کو وہی سچ لگنے لگ جاتا ہے اور یہاں ہم صرف ایک طرفہ story سنے جا رہے ہیں سنے جا رہے ہیں ہر آدمی ان کو fake کا قرار دیتا ہے اور ہم کون ہوتے ہیں کسی کو judge کرنے والے کیا ہم fake نہیں ہیں کیا ہم life میں جھوٹ نہیں بولتے کون ایسا انسان ہے جس نے کبھی جیون میں جھوٹ نہیں بولا دھوکہ نہیں دیا چوری نہیں کی آپ مجھے ایک انسان ایسا بتائیے جس نے جیون میں کبھی جھوٹ کا سہرہ نہیں لیا ہو اور اگر چلیے مان لیجئے کہ دھرم گروہ کا بزنس ہی یہ ریلیجن ان کا یہ بزنس تھا پیسہ کمانے کا تو کیا آپ بزنس نہیں کر رہے ہیں آپ اپنا گھر کیسے چلاتے ہیں بولتے ہیں کہ وہاں چڑھا ہوا چڑھایا جاتا ہے چڑھا ہوا نہیں چڑھے گا تو آپ کو پرشاد کیسے ملے گا آپ بتائیے کیا فری میں وہاں کو پرشاد باتنے آئے گا اور اگر آئے گا تو کتنے دن تو اگر ہم اس دھرم کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں اس میں ہم مارک درشن کے لئے دھرم گروہ رادہ ماہ جیسے لوگوں کا سہارہ لیتے ہیں تو کیوں ہم ان کو ڈیمین کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے کیوں ہم ان کی سچائی کو نہیں جاننا چاہتے میرے اتنے سوال آج اتنے سارے سوال آج بھارت کی سب عام جنتا سے یہ سارے سوال کا جواب میں بھی جاننا چاہتا ہوں میں نہیں جانتا رادہ ماہ کون ہے بہت ہاں میں آج جاننا چاہتا ہوں کہ رادہ ماہ کون ہے اور کیا کرتی ہے